اگر آپ کا کوریا میں ماسٹرز یا پی ایس ٹی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے اور اب آپ پاکستان سے ڈی ٹو ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ویورز میں ہوں امار دلاور اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں سو پاکستان سے کوریا کا سٹوڈنٹ ویزا جسے ڈی ٹو بھی کہتے ہیں وہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ویزا کی فیس کتنی ہے اور آپ نے ڈاکومنٹس کیسے اور کہاں پہ سبمٹ کروانے ہیں ان سب باتوں پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان ڈاکومنٹس کے بارے میں جو کہ آپ کو پاکستان سے تیار کرنے پڑیں گے اور ان میں جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ویزا اپلیکیشن فارم تو ویزا اپلیکیشن فارم آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا جو لنک دیا گیا میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیا گیا آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈریکلی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ویزا اپلیکیشن فارم ہے اس کو فیل کرنا بہت ہی ایزی ہے ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آپ اپنی لکھ سکتے ہیں مطلب آپ کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ اس میں فیل کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو اس میں جو سیکشن نمبر 9, 10 اور 11 ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو کیسے فیل کرنا ہے تو سیکشن نمبر 9 میں ڈیٹیلز آف انویٹیشن میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ کو کوریا اس ویزے کے لیے بلا رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے یہاں آپ یونیورسٹی کی سکولرشپ پہ جا رہے ہیں مطلب یہاں تو آپ کو یونیورسٹی ساری کی ساری فنڈنگ دے رہی ہے یا آپ کو پروفیسر فنڈنگ دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ یہاں تو اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے یہاں اپنے پروفیسر کا نام لکھیں گے تو آپ اپنی یونیورسٹی یا پروفیسر کے حساب سے اس سیکشن کو فیل کریں گے اس کے بعد جو 10 نمبر سیکشن ہے وہ فنڈنگ ڈیٹیلز کے بارے میں ہے اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی پروفیسر مجھے فنڈنگ پروائیڈ کرے گا یہ ٹکٹ کے بارے میں لیکن آپ نے یہ ایسا نہیں کرنا اگر پروفیسر آپ کو فنڈنگ نہیں دے رہا تو یہاں پہ آپ یہاں تو اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا آپ نے فادر کا نام لکھ دیں یا کسی بھی کلوس فیملی میمبر کا نام لکھ دیں کہ وہ جو ہے آپ کو ٹکٹ کے پیسے دے گا اور اس کا جو 11 نمبر سیکشن ہے اسیسٹنس ویڈ دس فارم تو اس کو آپ نے نو کو ٹک کرنے کہ کسی بھی بندے نے آپ کو یہ فارم فیل کرنے میں مدد نہیں کی اور اپلیکیشن فارم میں ایک اور پوائنٹ ہے جس میں سٹوڈنس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہ سیکشن نمبر ایٹ ہے جس میں آپ نے ڈیٹیلز آف ویزٹ بتانی ہے سب سے پہلے آپ یہاں سٹیڈنگ اور ٹریننگ کو چوز کریں گے اس کے بعد جو آپ کا انٹینگڈ پیریڈ آف سٹے ہے اگر آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں تو دو سال اگر پی ایس ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تین سال یہاں پہ لکھیں گے تو انٹینگڈ ڈیٹ آف انٹری جو ہے وہ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں مطلب جس دن آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس سے آپ ایک مہینے بعد کی دے دیں پندرہ دن بعد کی دے دیں یا بیس دن بعد کی دے دیں تو اس کا کوئی بھی ہارٹ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ کوئی بھی ڈیٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اڈریس ان کوریا ہے اس میں آپ اپنی یونیورسٹری کا اڈریس لکھ سکتے ہیں کنٹیکٹ نمبر میں آپ اپنے پروفیسر کا اڈریس لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ آپ یہ جو اپلیکیشن فارم میں اس کو فیل کر لیں گے اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس ڈاکومنٹ آتا ہے وہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آف پرپس لکھنی پڑتی ہے مطلب اگر آپ ایمبیسی ویزا اپلائی کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اے فور جو آپ کا فوٹو کافی والا پیج ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس لکھیں لیکن اس کا آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ گھر سے لکھ کے لے کے جائیں مطلب کسی بھی فوٹو کافی والے سے آپ اے فور پلین پیج لیں گے اور اس کی ایک سائٹ پہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس لکھ دیں گے اس میں آپ نے جو چیزیں منچن کرنی ہیں اپنا انٹروڈکشن بتانا ہے اپنی پریویس ڈگری کے بارے میں بتانا ہے اور اپنی اس ڈگری کے بارے میں بتانا ہے جو آپ کرنے کوریا جا رہے ہیں اور تھوڑا سا بتا دیں کہ میں کیوں اس ڈگری میں انٹرسٹیڈ ہوں اور اس ڈگری کے بعد میرے فیوچر پلینز کیا ہیں تو تیسرا جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کا پاسپورٹ ہے اور آپ کے جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ تقریباً چھ مہینے سے ایک سال کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس میٹریک اور ایفیسی کی اریجنل سند یا مارک شیٹ ہونی چاہیے اب اس میں کافی کنفیوجن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹریک اور ایفیسی جو ہے وہ آپ کی آئی بی سی سی اور بورڈ سے اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بورڈ یا آئی بی سی سے اٹیسٹڈ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایکسپیرینس ویری کرتا ہے تو میرے خیال میں میٹریک یا ایف ایس ای کی سنت کو اٹیسٹ کروانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے مطلب اس کو نہ آئی بی سی سے اٹیسٹ کروائیں نہ بورڈ سے اٹیسٹ کروائیں بس جو آپ کے پاس اریجنل سنت یا مارک شیٹ ہے وہ لے دیں اور اس کی فوٹو کاپیز لے دیں اس کے بعد آپ کے پاس بیچلرز کا ٹرانسکرپٹ اور بیچلرز کی ڈگری اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور ماسٹرز کی ڈگری اور ماسٹر کا ٹرانسکرپٹ بھی اگر آپ پی ایش ڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ان کو سب سے پہلے آپ ایچی سی سے اٹیسٹ کروائیں گے اس کے بعد آپ اس کو موفا سے اٹیسٹ کروائیں گے منسٹری آف فارن افیر سے پھر وہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس آپ لے کے جائیں گے اپنا ویزا اپلائے کرنے کے لیے اور ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھ رہی ہے کہ جب آپ ویزا اپلائے کرنے کے لیے جائیں گے تو اگر آپ کے یہ ڈاکومنٹس امبیسی سے اٹیسٹ نہیں ہیں تو آپ یہ ڈاکومنٹس امبیسی سے بھی اٹیسٹ کروائیں گے ایک ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے کے وہ چھے سو اسی روپے لیتے ہیں تو یہ آپ کو فیوچر میں یوز ہوں گے اس کے بعد جو نیچڈ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے وہ آئیلس یا توئی یہ کمپلسری ڈاکومنٹ ہے موسٹلی آئیلس کو پریفر کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو توئی سے بھی ویزا ملا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آئیلس کا اگزیم دے دیں ایس سون ایس پوسیبل بینڈز کی کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے فائف پوائنٹ فائف بینڈز پہ بھی ویزا ملا ہوئے سیکس پہ بھی ویزا ملا ہوئے بس یہ ایک ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انگلیش لینگوی سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے تو آئیلس بھی ہو سکتا ہے وہ توئیک بھی ہو سکتا ہے لیکن آئیلس پریفریبل ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے وہ ایف فارسی آپ کا جو فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ ہے اریجنل ہمیں چاہیے تو اس کے لیے آپ نادرہ جائیں گے اور آپ کو ایک دن میں آپ کا ایف فارسی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک ہیلتھ فارم چاہیے ہوگا مطلب جو کوریئن ایمبیسی ہے اس کے کچھ ہسپٹلز ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایک ہیلتھ فارم دیں گے جو میڈیکل کے سینٹرز ہیں ہمارے پاس اسلامباد میں آئی ایس بی ڈائگنوسٹک لیب ہے اور نیاب لیب ہے اور کراچی میں ہمارے پاس میڈی سینٹر ہسپٹل ہے اور لاہور میں ہمارے پاس سروت انور میڈیکل کمپلیکس ہے اکرا میڈیکل کمپلیکس ہے اور فضل میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر ہے تو یہ جتنے بھی میڈیکل کمپلیکس ہیں ان سب کا اڈریس اور ان سب کی لسٹ وہ بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا آپ وہاں سے جا کے اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں اور میڈیکل آپ کا تین مہینے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اور جو میڈیکل کی فیس ہے وہ ویری کرتی ہے جتنا میڈیکل سینٹر والوں کا دل کرتا ہے وہ فیس لے لیتے ہیں تین ہزار لے لیتے ہیں پچیس سو لے لیتے ہیں تو اس کی فیس کوئی فکس نہیں ہے یہ میڈیکل سینٹر والوں پر ہے اس کے علاوہ آپ کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں کہ جو پہلے تو جن کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب کرونا کی وجہ سے ان کی ضرورت ہو گئی ہے تو وہ ڈاکومنٹس بھی آپ کو تیار کرنے پڑیں گے پہلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو اپنی جو کوویٹ کی رپورٹ ہے مطلب کوویٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آپ کو کروا کے لے کے جانا پڑے گا پی سی آر کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹ اپلیکیبل نہیں ہے مطلب کہ کوئی بھی آپ اگر کوئی اور کرواتے ہیں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ وہ اسیپٹ نہیں کرتے تو نیگٹیو پی سی آر کی آپ نے رپورٹ لے کے جانا ہے تو اس کے لئے آپ چغتائی لیب جا سکتے ہیں یا آگا خان کی لیب جا سکتے ہیں ان کی جو رپورٹ ہیں وہ اسیپٹیبل ہیں کورین ایم بیسی میں اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ہیلتھ فارم دیتے ہیں جو کہ آپ نے ہیلتھ فارم خود ہی فیل کرنا ہے مطلب وہ آپ کو کسی ہاسپٹل سے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سیمٹمز ہیں یا نہیں ہیں اور آپ نے پچھلے دنوں میں کن کن سیٹیز کو وزٹ کی ہے تو جو بھی انفورمیشن ہے وہ آپ نے ان کو بلکل صحیح صحیح بتانی ہے کوئی بھی جھوٹ نہیں لکھنا اور جو لاسٹ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے کنسیٹ ٹو کورینٹین مطلب اس بارے میں وہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کوریا میں جا کے لازمی کورینٹین کریں گے وہ دس دن کا بھی ہو سکتے ہیں اور چودہ دن کا بھی کورینٹین ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس فارم میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوریا میں جا کے کرونا ہو جاتا ہے تو اس کا جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کوئی بھی اس میں آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا تو اس کا جو بھی ایکسپینس ہے وہ ویری کرتا ہے مطلب آج کل جو انہوں نے لکھا ہے وہ تقریباً چودہ لاکھ کورین وان لکھا ہے جو کہ پاکستانی دو لاکھ روپیہ بنتا ہے تو وہ آپ کو خود بھی بیئر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دو سمپل سے ڈاکومنٹس ہیں جو مزید آپ کو پاکستان سے تیار کرنے پڑیں گے مطلب آپ کو ایک اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جانا پڑے گا اور دوسرا آپ کو پاسپورٹ سائز وائٹ بیک گراؤنڈ میں پکچرز لے کے جانا پڑے گی تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو چیک لسٹ کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ نے تیار کی ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس آپ نے تیار نہیں کیے اور جو جو ڈاکومنٹس ان میں سے ڈاونلوڈ کرنے ہیں ایمبیسی کی ویب سائٹ سے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں اٹیچ کر دی ہیں تو آپ لوگ ڈریکلی ڈسکرپشن باکس سے بھی انہیں ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے ان ڈاکومنٹس کے بارے میں جو کہ کوریا سے آپ کو آپ کی یونیورسٹی والے بھیجیں گے وہ سیمپل سے ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس وہ سیٹیفیکیٹ آف ایڈمیشن ہے تو جو سیٹیفیکیٹ آف ایڈمیشن ہے یہ کوریا کی ساری یونیورسٹیز کا سیم ڈاکومنٹ ہے سیم فارمیٹ ہے جب یونیورسٹی آپ کو یہ بھیجے گی تو وہ آپ کو بائی ای میل بھیجے گی تو ویزا آپ کو جو ای میل والا ہے اس کا آپ پرنٹ لے لیں گے تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے اوریجنل کی ضرورت نہیں ہوتی وہی اوریجنل ہوتا ہے جو آپ کو ای میل میں آیا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے جو چیزیں چیک کرنی ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے نام کے سپیلنگ دیکھنے ہیں کہ جو پاسپورٹ میں سپیلنگ ہے وہی نام ہونے چاہیے اس کے علاوہ اپنی ڈیٹ آف برث دیکھنی ہے اور پاسپورٹ نمبر دیکھنے ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کنفرم کر لینی ہے کیونکہ اگر ان میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ یونیورسٹی کو بتائیں گے تو یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو یہ ٹھیک کر کے واپس یہ ڈاکومنٹ بھیج دے گی اب جو آپ کا سیٹیفیکیٹ آف ایڈمیشن ہے اس میں آپ نے ایک چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے اس کا جو سیکشن نمبر سیون اور ایٹ ہے اس کو آپ نے کلیرلی دیکھ لینا ہے اس کی وجہ سے بہت سے سٹوڈنٹ کے ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اب جو سیون اور ایٹ سیکشن ہے یہ کوریا میں آپ کی لیونگ کاسٹ اور ٹیوشن فی کے بارے میں ہے تو اگر آپ سیون نمبر سیکشن دیکھیں تو اس میں جو ٹوٹل اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے وہ ایٹین تھاؤزنڈ یو ایسٹی ڈالر لکھی ہوئی ہے تو کورین گورنمنٹ نے جو اپنا ایک سال کی کاسٹ ہے سٹوڈنٹ کی مطلب جو دو سمسٹر کی کاسٹ ہے وہ کلکولیٹ کی ہوئی ہے اور یہ ساری یونیورسٹی کی سیم ہے مطلب یہ اٹھارہ ہزار یو ایسٹی ڈالر ہے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو ایٹ نمبر سیکشن ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں ہیں مطلب اس میں جو اے سیکشن ہے سٹوڈنٹ پرسنل فنڈ بی سیکشن ہے سپانسر سپورٹ اور سی سیکشن ہے سکولرشپس جو آپ کو یونیورسٹی سے ملے گی کوریا سے ملے گی یا اپنی گورنمنٹ سے ملے گی تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اے سیکشن ہے سٹوڈنٹ پرسنل فنڈ یہ زیرو ہونا چاہیے اگر یہ زیرو نہیں ہوگا جیسا کہ آپ اس اگزمپل میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ تیرہ ہزار پانچ سو لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے سٹوڈنٹ اپنے پاس سے پی کرے گا تو اس لیے اسے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانی پڑے گی پاکستان سے اتنی بینک سٹیٹمنٹ تو آپ نے یہ بات انشور کرنی ہے کہ جو سٹوڈنٹ پرسنل فنڈ ہے وہ زیرو ہونا چاہیے اگر وہ زیرو نہیں ہوگا تو ویزا ملنا مشکل ہے اس کے لیے پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی دوسرا ڈاکومنٹ شو کرنا پڑے گا تو اس میں جو سپانسر سپورٹ ہے اگر تو آپ پروفیسر فنڈنگ پہ آ رہے ہیں مطلب پروفیسر ہی آپ کو ٹویشن فی دے رہے ہیں پروفیسر ہی آپ کو لیوئنگ ایکسپینس دے رہے ہیں پروفیسر ہی آپ کو ساری چیزیں دے رہے ہیں تو یہ سپانسر سپورٹ میں پورا کا پورا ایٹین تھاؤزنڈ لکھا ہونا چاہیے اگر سپانسر سپورٹ میں پروفیسر آپ کو صرف لیوئنگ فنڈ دے رہے ہیں تو نیچے یہ جو یونیورسٹی والا سیکشن ہے سکولرشپ والا سی ٹو سیکشن تو باقی سارے پیسے اس میں یا ادر میں لکھے ہونے چاہیے سٹوڈنٹ پرسنل فنڈ میں زیرو ڈالر ہونا چاہیے اس کو آپ نے انشور کرنا ہے اگر زیرو ڈالر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی اور پھر ویزا ملنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر پروفیسر آپ کو سکولرشپ دے رہا ہے تو پروفیسر سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سپانسر سپورٹ میں پورا ایٹین تھاؤزنڈ لکھے یا اگر پروفیسر آدھی سکولرشپ دے رہا ہے اور یونیورسٹی دے رہی ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ تقریبا نو ہزار سپانسر سپورٹ میں ہو اور نو ہزاری یونیورسٹی سپورٹ میں ہو آپ کے سٹوڈنٹ پرسنل فنڈ میں کوئی بھی ڈالر نہیں لکھا ہونا چاہیے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی خیال کرنا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سیٹیفیکیٹ آف ایڈمیشن جو کہ آپ کو کوریا سے آپ کی یونیورسٹی بھیجے گی اس کے علاوہ جو یونیورسٹی آپ کو ڈاکومنٹس بھیجے گی وہ یونیورسٹی آپ کو اپنے ایک بزنس سیٹیفیکیٹ ریجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے وہ بھی سب یونیورسٹیز کا اس کا فارمیٹ سیم ہوتا ہے لیکن بس اس میں یونیورسٹی کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ریجسٹرڈ ہے یا نہیں تو وہ بھی آپ کی یونیورسٹی آپ کو بھیجے گی اور آپ نے اس کو بھی چیک کر لینا ہے اور تیسری چیز آپ کا سکولرشپ لیٹر ہے اگر تو آپ کو یونیورسٹی سے سکولرشپ ملی ہوئی ہے تو پھر یونیورسٹی آپ کو لیٹر دے گی کہ ہم جو اس کے سارے بھی پیسے ہیں وہ ہم پی کریں گے اگر آپ پروفیسر سکولرشپ پہ ہیں مطلب سارے پیسے آپ کو پروفیسر دے رہے تو پھر آپ نے پروفیسر سے پرسنل ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے وہ ایک سکولرشپ لیٹر دیں جس پہ یہ بھی لکھا ہو کہ اٹھارہ ہزار ڈالر میں ہی دوں گا اگر یونیورسٹی آدھے دے رہی ہے آدھے پروفیسر دے رہے تو پھر پروفیسر اس پہ لکھے کہ جتنے بھی رہ گئے ہیں مطلب سارہ ہزار ڈالر میں سے جتنے بقایا رہ گئے ہیں وہ میں دوں گا کیونکہ ایک لیٹر آپ کو یونیورسٹی دے دے گی جس میں فار اگزیمپل نو ہزار ڈالر لکھے میں ہیں اور نو ہزار ڈالر کا لیٹر آپ نے پروفیسر سے لینا ہے تو یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں تاکہ جو آپ کے سکولرشپ کے معاملات ہیں وہ سارے کلیر ہوں اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے پروفیسر سے ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ آپ کو اپنا پاسپورٹ کی فوٹو کابی بھیجوا دے اور اگر وہ آپ کو فنڈ کر رہے ہیں تو وہ اپنی اگر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی بھیجوا دے موسلی پروفیسرز بینک سٹیٹمنٹ نہیں بھیجوا دے لیکن کچھ پروفیسر آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی بھیجوا دیتے ہیں اور پاسپورٹ کی فوٹو کابی بھی بھیجوا دیتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تھوڑے سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے سارے ڈاکومنٹس کو ڈسکس کر لیے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے پاکستان سے تیار کرنے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے یونیورسٹی سے تیار کرنے ہیں اب سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کے دو سیٹ بنا لینے ہیں ایک سیٹ جو ہوگا وہ اریجنل ڈاکومنٹس کا ہوگا اور ایک جو سیٹ ہوگا وہ آپ کے پاس ان سارے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز ہونی چاہیے تو آپ سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ نے کوریا کی امبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں ویزا اپلائے کرنے جانے ہیں تو کوریا کے امبیسی دو شہروں میں ہے ایک وہ کراچی میں ہے اور ایک وہ اسلامباد میں ہے تو میں آپ کو اسلامباد کے بارے میں بتا دیتا ہوں اسلامباد میں کوریا کی امبیسی ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے لیکن ڈپلومیٹک انکلیو میں آپ اپنی کنوینس لے کے نہیں جا سکتے وہاں شیٹل بس سرویس چلتی ہے تو آپ ڈپلومیٹک انکلیو میں جائیں گے وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کریں گے وہ آپ کا موبائل بھی وہاں پہ رکھ لیں گے اس کے بعد وہاں سے شیٹل بس سرویس چلتی ہے جو کہ آپ کو کوریا امبیسی تک لے کے جاتی ہے اور اس کا ایک ہزار روپیہ کرایا ہے مطلب وہ آپ کو ایک ٹوکن دے دیتے ہیں وہ ٹوکن لے گئے شیٹل بس سرویس میں بیٹھتے ہیں تو شیٹل بس سرویس آپ وہاں سے لیتے ہیں اور اس میں آپ ایمبیسی چلے جاتے ہیں وہ آپ کو ایمبیسی جا کے اتار دیتی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سبمیٹ کرواتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائیں گے اور جو ویزا کی فیس ہے وہ دس ہزار دو سو روپیہ ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ پورے دس ہزار دو سو لے کے جائیں کیونکہ کئی دفعہ وہاں پہ چینج کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھی اٹیسٹ کروانے ہیں تو آپ چھے سو اسی کے حساب سے جتنے بھی ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے ہیں اتنے پیسے بھی ساتھ لے کے جائیں تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ دیں گے سارے ڈاکومنٹس دیں گے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ واپس گھر آ جائیں گے اور پھر دعائیں کریں گے کہ آپ کو ویزا مل جائے تو ویزا جو ہے وہ آپ کو تقریباً پندرہ سے بیس دن میں مل جاتا ہے کئی دفعہ ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ سیمپل سا پروسیس ہے جس کے تھوہ آپ پاکستان سے کوریا کا ڈی ٹو ویزا اپلائے کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ویزا پروسیس کا سارا پروسیجر ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو بھی ڈاکومنٹس تیار کرنے اور کس طرح سے سبمٹ کروانے ہیں سارا پروسیجر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں ویزا کے متعلق کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ